السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ ویلنٹائن ڈے ویڈ چل لہا ہے اور ویلنٹائن ڈے سے پہلے بہت سارے ڈے لوگوں نے اور بنا رکھی ہیں اس موقع پر کسی صاحب کی جانب سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا شوہر بیوی آپس میں ویلنٹائن ڈے منا سکتے ہیں یا نہیں یعنی وائف ہس بینڈ شوہر بیوی ویلنٹائن ڈے کے موقع پر جو کام ویلنٹائن ڈے کے موقع پر غیر محرم کے ساتھ لڑکا لڑکی کرتے ہیں غیر شادی شدہ کوارے کرتے ہیں وہ کام شوہر بیوی کر لیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے اسی یہ آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں کلیر کرنے والے ہیں یاد رکھیں مذہب اسلام میں غیر محرم مرد عورت کا آپس میں ملنا جائز نہیں ہے یہ باتچیت بھی نہیں کر سکتے اور ایک دوسرے کو تحفہ تعائف بھی دینا جائز نہیں ہے بلکہ ایک غیر محرم مرد کا دوسری غیر محرم عورت سے باتچیت کرنے اس کی جانب دیکھنے یا اس کی بات سننے یا اسی طریقے پر اس کو چھونا یہ تمام کی تمام چیزیں حدیث پاک کی روشنی میں زنا کے دائرے میں آتی ہیں غیر محرم کے لئے تو اس کی بالکل یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی اجنبی لڑکی کو چھوئے یا کوئی اجنبی لڑکی کسی اجنبی لڑکے سے بات کرے یا اس کی جانب دیکھے یا اس کی باتچیت سنے یہ تمام کی تمام چیزیں حدیث پاک کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زنا بتلایا ہے اس لئے ویلنٹائن ڈے کے موقع پر اجنبی لڑکے اور لڑکی کی جانب سے جو سب کچھ کیا جاتا ہے ایک مسلمان سے اس کی توقع تو بالکل نہیں ہے یعنی مسلمان کو وہ تمام کام بالکل نہیں کرنے چاہیے ناجائز اور حرام کام ہے جہاں تک بات ہیں شوہر بیوی کے لئے آپس میں ویلنٹائن ڈے کے موقع پر تحفہ تحائف دینا محبت کا ادھار کرنا گلاب دینا تو یہ جائز ہے یا نہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ یاد رکھیں کہ ویلنٹائن ڈے کے نام پر شوہر کا بیوی کو یا بیوی کا شوہر کو گلاب دینا یا تحفہ تحائف دینا یہ چونکہ یہ کام غیر قوموں کیا ہے اسلام کا یہ کام نہیں ہے عیسائیت سے نکلی ہوئی یہ رسمیں ہیں اس لئے عیسائیوں کی مشابہت کی وجہ سے شوہر بیوی کے لئے بھی خاص طور پر ویلنٹائن ڈے کے موقع پر خاص طور پر چودہ فروری کے دن اس طرح محبت کا ادھار کرنا جیسے ویلنٹائن ڈے کو منانے والے کرتے ہیں یہ ناجائز ہے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کا دن اس کا حشر اسی کے ساتھ کیا جائے گا لہٰذا شادی شدہ جوڑوں کو بھی اس سے بچنا ضروری ہے آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو امین اس لئے چاہے شادی شدہ ہوں چاہے غیر شادی شدہ ہوں ایک مسلمان کے لئے خاص طور پر شادی شدہ حضرات کے لئے چودہ فروری کے دن بھی اس دن کے ویلنٹینڈے والا دن ہونے کی وجہ سے اس طرح محبت کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے اس لئے شوہر بیوی کو بھی بچنا چاہیے دعاوں کی درخواست ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ